نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله کریم وعلا آله و اصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و آمنوا بما نزل على محمد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولهن نبی کریم و نحن على ذلك من الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا صحابه یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا صحابه یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا سید يا رسول اللہ وعلى آلکا وآصحابك يا حبیب اللہ صدر محفل امیر محفل حضور قبل عالم حضرت مفکر اسلام اللامہ بید سید عبدالقادشاہ صاحب جیلانی دامت برکات العالیہ معذر صادات کرام نہائیت ہی عزتوں کے قابل علماء کرام مشایخِ عزام نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی خوشی منانے والے تمامی عاشقالِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی اس نہائیت عظیم کامیاب اور برگزیدہ مجلس کے انعقاد پر بجا طور پر جامعہ سجد غوثیہ لیبرج کی تمام انتظامیہ اور آئمہ اور اساتذہ اس بات کے حق دار ہیں کہ آج ان کو دل کی اتھا گیرائیوں سے مبارک بات پیش کی جائے ماشاءاللہ دن کو اوال تمسٹو کی گلیاں سرکار کے ناروں سے گونج اٹھیں اور مائل زوے سرکار کے ناروں کی گونج سنی جا سکتی تھی جس پر میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دوسری مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج پھر سابقا سالوں کی طرح مجھے اور آپ کو یہ سعادت میں یسر آ رہی ہے کہ اس مسجد میں کھڑے ہو کر اس شخصیت کے ذیرے سایا ملاد کا دھون کی دھون بچا رہے ہیں اور ملاد منا رہے ہیں جس نے اس مسجد کے اندر سب سے پہلے ملاد منانے کی دنیا رہی ہے آپ سب محبت اور ذوق سے بیٹھے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ بلا شبہ یہی وہ مسجد ہے جامعہ مسجد غوصیہ جہاں سے عشق مصطفیٰ کی ایک ایسی للکار پڑی تھی جس نے نہ صرف یوکے بلکہ تمام یورپ کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی دعوت کی طرف ایسا تھیچا کہ آج یورپ کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہے کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام کی ملاد کی دھومے نہ مچ رہی ہے بلکہ اغیار کی یونیورسٹیز کے اندر بحمدی تعالیٰ اس وقت سرکار کے ملاد کی دھومیں مچ رہی ہیں سلام اللہ تو بلا شبہ ہمیں اپنے محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں اور وہ مٹ جایا کرتی ہیں جو اپنے محسنوں کو بھول جایا کرتی ہیں آج ملاد النبی سلسل کے منانے اور جشن کی دھوم مچانے کا محسن ہمارے سامنے بیٹھا ہے سلام اللہ اللہ تعالیٰ سے تو آفیت کے ساتھ آپ کی عمر دراز فرمائے میں نے پرانے مجید فرقال حمید کی آیت کا ایک حصہ نبی پاک علیہ السلام کے نام سے تبرک حاصل کرنے کے لئے پڑا ہے عش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان کی در لگائیے تیری ہی داستان ہے نبی پاک علیہ السلام کے نام کی دھومے رب در قرآن میں نبی کی حدیث میں فرشتوں کی زبان پر فوروں کی زبانوں پر غلمان کی زبان پر اور مومنین کی زبان پر جاری کر دیئے بتا دیا کہ مجھے ماننے والا وہ ہو سکتا ہے جو محمد الرسول اللہ کہہ دے جنت کا راستہ فقط اس کے لئے ہے دروازہ اس کے لئے کھلے گا جو میرے محبوب کو رسول مانے گا ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کر رو بھی آن میں نے فرشتے پیدا کیے ہیں جو فرشتے سجدے کے لئے پیدا کیے وہ سجدے میں ہیں ہزاروں سالوں سے سجدے میں ہیں اور جن کو تصویح کے لئے پیدا کیا ہزاروں لاکھوں سالوں سے وہ تصویح بیان کر رہے ہیں اور جن کو رکو میں پیدا کیا رکو کے لئے وہ رکو کر رہے ہیں ہر فرشتہ عبادت پر لگا ہوا ہے کوکس میں کوکس میں پھر جب کائناتیں کیسی ہیں مخلوق کیسی ہیں زمین و آسمان رب کے سجدے اور تصویح کر رہے ہیں مولا کریم تو تو ایک امرے کن بس جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے یہ دنیا میں یہ تقسیح میں کیوں رکھی یہ تقسیح میں کیوں رکھی کہ جو اس کو مانے اسے جنب بھی لے یاد رکھیے فرشتوں کے لئے جنب نہیں بنای گئی فرشتوں کے لئے جو تصویح پڑھنے والے ہیں ان کے لئے جنب نہیں بنای گئی خدمت کے دور پر بے شک ہو جنب بنای گئی ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں کے لئے بنای گئی ہے حتیٰ کہ نبی پاکر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بجا بجا طور پر دنیا یہ مانتی ہے کہ دنیا تحقیق کا بادشاہ جس کو کہا جائے اور اپنی بات کا پہرہ دینے والا قوت کا سچا حضرت کے بڑے عالم حضرت فقیر اسلام تشریف کرنا ہے میں بات کو لمبا نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہتا ہوں نہ میری حیثیت اور نہ میری جورت ہے لیکن ایک محمد کی بات ہے جو میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں نبی پاکل صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد قرآن میں ہے سرکار کو اللہ نے رسول کہا تو محمد کہہ کے کہا مجھے اور آپ کو کہا کہ کلمہ پڑھنا تو کیسے پڑھنا ہے سرکار کے نام نامی کتنے ہیں احمد بھی سرکار کا نام ہے محمود بھی سرکار کا نام ہے اور طاہا بھی سرکار کا نام ہے یاسین بھی سرکار کا نام ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشوار لیکن کلمہ پڑھنے کے لئے کہا کہ یاسین کہنے لو تو آہا کہا لینا کہا محمد کہو محمد کہو تو رسول جس کو ہم نے محمد کہا ہے اس کو تم نے رسول ماننا ہے اب اگر اس نام کو ہٹا کے کوئی دوسرا نام لگا کے کوئی کنو پڑنا چاہے بشک سرکار کو مانے کا تیرا بھی شکل ماشادت پورا نہیں ہوا جو نے محمد کہنا ہے تیرا دلوں کو اتھام کر یہ میری بات سننیجئے شاید کوئی اتفاق کرے شاید کوئی اختلاف کرے لیکن میرا سوال یہ ہے لوگوں آج میلاد منانے لگے وہ آپ کو بتا ہے میلاد کس بات کا نام ہے ولادت کو کہتے ہو نا جب ولادت کا تذکرہ ہوگا تو جس کے ہاں ولادت ہوئی اس کا بھی تذکرہ ہوگا جس کی پشت سے یہ نور چلا اس کا بھی تذکرہ ہوگا جنہوں نے نام رکھے ان کا بھی تذکرہ ہوگا جنہوں نے بالا ان کا بھی تذکرہ ہوگا جن گھروں میں رہے ان گھروں کا بھی تذکرہ ہوگا جب تک اس گھر کا تذکرہ نہ ہو جائے جس میں محمد پلے ہو امیلاد کی بات پوری ہوتی رہی ہے ہم پورا ملاد کو بیان نہیں کر سکتے امیلاد کی بات ہے یار سب سے پہلے مخلوق میں کس نے نام نامی محمد رکھا مخلوق میں نام نامی محمد رکھا کس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ جناب نبی پاک علیہ السلام کے بعد جنابی قاتل انتقال ہو چکا مائی آمینہ سلام اللہ علیہ آپ کے گھر جب سرکار کی ولادت ہوتی ہے حضرت عبدالمطلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بتایا گیا کہ آپ کے ہوں عبداللہ کے بیٹے کے گھر اللہ نے بیٹا دیا ہے عبداللہ کے گھر بیٹا دیا ہے اور غالباً غالباً حضرت عبدالمطلق کے بارہ سابزادے ہیں بارہ سابزادے ہیں بیٹے تو ہو رہے ہیں لیکن جس وقت جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے حضرت عبدالمطلق کو بتایا گیا حضرت عبدالمطلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے میلاد کے حوالے سے عقیقہ کیا قوم کو بلایا نام رکھا قرآش کے سردار پوچھنے لگے بنو حاشم کے بڑے پوچھنے لگے کہ اس کا نام کیا رکھا ہے البدایہ بن نہایا جلد دوم اٹھا کر دیکھئے حضرت عبدالمطلق کہتے ہیں میں نے اس کا نام محمد رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے لکھا کہ بعض برمایہ کہتے ہیں حضرت عبدالمطلق کو انہوں کیا گیا تھا میں نے اسی ایک نمتے پر گفتے کو کرنی ہے پھر بات ستم کرنی ہے لیکن بات توجہ سے سننے سبحان اللہ انہوں نے لکھا کہ عبدالمطلق کو اس کا نام محمد رکھنا ہے انہوں سے پوچھا گیا محمد کہ نام پہلے کبھی کشن نے رکھا نہیں آپ نے کیوں رکھا آپ کہنے لگے اس لیے کہ عرش والا عرش پر تعریف کرے زمین والے زمین پر تعریف کرے اس نے کلام محمد رکھا ہے اور باقی باتیں تو ایک منٹ کے لیے ایک سائٹ پر رکھیں آج آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ محمد کہہ کے مومن بنتے ہیں تو جس نے سب سے پہلے نام محمد رکھا تھا وہ مومن نہیں بلکہ مجھے کہنے دیجئے یہ کائنات کے اندر جب بھی کوئی محمد الرسول اللہ کہے گا تو جہاں وہ عظمت رسول کے دنگے بجا رہا ہوگا وہ ایک دفعہ جھوک کے جناب عبدالمطلق کو سلام بھی عرض کرتا ہوگا کہ وہ تیرا لکھا ہوا نام ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ مخلوق کے ہر فرق سے جو نبی کا کلمہ پڑے اسی نام سے پڑے جو جناب عبدالمطلق ہے جس نے محمد کہہ کے تمام کائنات سے تعارف کنایا وہ کافر رہ گیا اور جو تعارف لینے جو معرفت لینے والے وہ مومن ہو گئے نہیں یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا نور آدم سے لے کر عبداللہ تک ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہے اس لیے اور کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو یہ یاد رکھیں ماشناللہ مشکنہ مل اسم ہی لیو جل لہو یہ بات اگلی ہو جی لیکن اس طرف آپ میں نہیں جانا ہے تاں پھر کبھی ارز کروں گا اتنی بات سمجھ لیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں آسمان پر آسمانوں کے دنیا میں احمد کے نام سے جانا جاتا ہوں اور زمین پر محمد میں رہنا ہوں میں آسمانوں میں احمد ہوں اور زمین پر محمد ہوں یہ جملہ سمجھے بات ستم کرتا ہوں وہ یہ کہ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ احمد زمین پر ہو جاتا محمد آسمان پر ہو جاتا یوں کیوں نہیں ہوا احمد آسمانوں میں ہے محمد زمین میں حصی کیا وجہ ہے تو تو میں اپنی بات کو صحیح طرح ایسپرین نہیں کر سکرا اس لیے کہ عزت کے سامنے کہ عالم فقر اسلام کے سامنے سانس لینا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے تو بات کو تفصیح دینا بڑا مشکل کام ہے کیا بات ہے احمد زمین پر ہو جاتا محمد آسمانوں میں ہو جاتا ایسا کیوں نہیں ہوا محمد زمین پر ہوا احمد آسمان پر ہوا کاش کی بجا ہے جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ آسمانوں میں رہنے والے حمد کرنے والے ہیں اور زمین پر رہنے والے حمد چاہنے والے ہیں جو آسمانوں میں رہتے ہیں فرشتے ہیں وہ ہر حضرت کی حمد کر رہے ہیں اور ان کی یہ دوڑ ہے کہ کون زیادہ کرتا ہے اور جو زمین پر رہتے ہیں ہر بندے کی یہ سوچ ہے اور تمنا اور آگو ہے کہ میری تعریف کی جائے مجھے اچھا کہا جائے مجھے اچھا سمجھا جائے میں اچھے کام کروں مجھے کوئی برا نہ سمجھے ہر بندہ اچھا سمجھے اور یہ کوئی برا ہی نہیں ہے اچھے کام کرنے چاہیے بات کی توقع بھی کرنے چاہیے اب زمین پر رہنے والے اچھائی کا نام چاہتے ہیں آسمان پر حمد کرنے کی دور میں شریک ہیں کہ کون زیادہ حمد کرتا ہے محمد کا مطلب ہوتا ہے اللذی خمدہ حمد البادہ حمدن کہ ایسی ذات جس کی بار بار حمد کی جائے جس کی بار بار تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں بہت تعریف کیا ہوا اور میں کبھل عالم کی زمان سے کہوں تو بہت 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 تعریف کیا ہوا آج محمد کا مطلب ہے اور احمد یہ اس میں تفضیل ہے جس کا مطلب ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا رب نے بتانا چاہا لوگو سن لو آسمانوں میں رہنے والے حمد کرنے والے ہیں زمین پر رہنے والے حمد چاہنے والے ہیں سن لو اگر حمد کرنے والوں کے ساتھ میرے محبوب کا مقابلہ ہو تو سب سے زیادہ حمد کرنے والا میرا محبوب ہے اور حمد چاہنے والوں کے ساتھ مقابلہ ہو تو سارے نبیوں رسولوں غوثوں قدبوں اور کرندروں درشوں اور نیکوں میں سب سے زیادہ جس کی تاریخ ہو میرا محبوب ہے ادھر احمد ہو کے سب سے بلند ہے ادھر احمد ہو کے سب سے بلند ہے تو یہ ارش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے معبوب کے تذکرے کبھی ملاد کے نام سے ہوں گے کبھی میراج کے نام سے ہوں گے کبھی آسمانوں کے جانے پہلے ہوں گے کبھی آسمانہ سے آنے پہلے ہوں گے کبھی نبی پاسم کی ولادت کے ذریعے سے ہوں گے کبھی سرکار کے میراج کے ذریعے سے ہوں گے کبھی سرکار کے موجزات کے ذریعے سے ہوں گے نبی پاک علیہ السلام کے ذکر پاک کے دھون دنیا میں اور آخرت میں مٹی رہے گی اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں رکھے جو نبی کا ذکر کرنا اور سننا پسند کرتے بھی ہیں اور کراتے بھی ہیں مَمَا عَلَيْمَا إِلَّا پہ شانی ہے نا